بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں اخروٹ ڈال کر اُبالنے سے کیا ہوتا ہے؟ بس یہ ایک کام کریں اور سر پر آتے سفید بالوں اور دانتوں کے مسائل سے چھٹکارا پائیں ہمارے ہاں سردیاں آتے ہی گھروں میں خوشک میوجات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے گرم اور مہنگے ہوتے ہیں اس لیے زیادہ تر لوگ انہیں پورا سال نہیں کھاتے پر ان میں قدرت نے اتنے فائدے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے آگے ان کی یہ قیمت بھی کچھ نہیں بس انسان کو اس کا صحیح استعمال کرنا آنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خوشک میوجات میں سے ایک میوے یعنی اخروٹ کی اخروٹ عموماً دماغ کو تیز کرنے کے لیے مشہور ہے لیکن اس سے اور بھی کئی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں اخروٹ کو پانی میں اُبالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اخروٹ کو پانی میں ڈال کر اُبالنے سے آپ دو چیزیں بنا سکتے ہیں ایک آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے بچائے گی اور دوسری دانتوں کی تکلیف اور اس پر لگے چائے کافی بغیرہ کے نشان کو مٹانے کے کام آئے گی اس کو بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیں ایک دیکچی میں پانی ڈال کر اسے چھولے پر رکھ دیں جب بلبلے بننے لگیں تو اس میں ثابت اخروٹ ڈال کر اُبال لیں اخروٹ کی جلت نرم ہونے لگے گی اس وقت چھولے کو بند کر کے اسے ٹھنڈا ہونے دیں سفید ہوتے بالوں کے لیے اُبلے ہوئے اخروٹ کو چھان کر بچہ ہوا پانی الگ کر لیں پھر اسے ایک بوتل میں بھر کر رکھ لیں جب بھی آپ اسے استعمال کرنا چاہیں تو اسے ایک چھوٹی پیالی میں نکال کر اس میں ایک چمچ تیل شامل کر کے ہلائیں اور بالوں میں لگا کر دو گھنٹے کے بعد سر دھولیں اس عمل کو ہفتے میں تین بار کریں انشاءاللہ ایک مہینے میں ہی بالوں میں فرق نظر آئے گا دانتوں کے لیے اُبلے ہوئے اخروٹ کو چھیل کر اس کے چھلکے علیدہ کر لیں اب ان چھلکوں کو گرینڈر میں ڈال کر پیس لیں اور پھر چھلنے سے چھان کر اس کا باریک پاودر الگ کر دیں اس پاودر کو صرف فریچ میں رکھیں باہر یہ خراب ہو جائے گا اور جب بھی استعمال کرنا ہو تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر دانتوں کو برش کر لیں اس کو دن میں دو بار استعمال کرنے سے آپ کے دانتوں کی تکلیف اور نشان دونوں خائب ہو جائیں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپفل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ